آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انسیمیٹریکل کرپ اور اس میں استعمال ہونے والے مختلف فارمولا کے بارے میں جیسے کہ دیئے گئے ڈیٹا کی مدد سے ہم نے انسیمیٹریکل کرپ کی ڈائیگرام کو ڈرہ کر لیا جس میں پی وی سی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے انسیمیٹریکل کرپ سٹارٹ ہو رہی ہے اسی طرح پی وی آئی اور پی وی ٹی انسیمیٹریکل کرپ کا وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ انسیمیٹریکل کرپ کا اختتام ہو رہا ہے انسیمیٹریکل کرپ دو ریڈیس کے ملنے سے بنتی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پی وی سی اور پی وی ٹی اسی طرح پھر پی وی سی اور پی وی ٹی یعنی کہ اس میں دو کرپ لینٹھ نائٹی میٹر اور سیونٹی میٹر ہمیں دی گئی ہیں اسی طرح ٹیجنٹ لینٹھ دونوں اطراف پہ ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہوگی جبکہ سیمیٹریکل کرپ میں ٹیجنٹ لینٹھ دونوں برابر ہوتی ہیں اسی طرح گریڈنٹ 1 پلاس 2.75 پرسنٹ اسی طرح گریڈینٹ 2-1.82 پرسنٹ اسی طرح پی وی سی کی جو سٹیشن آرڈی ہے 10.260 اسی طرح آر ایل 31.513 ہمیں دیا گیا ہے اسی طرح پی وی آئی کیا سٹیشن آرڈی 10.306 اسی طرح آر ایل 33.98 ہمیں دیا گیا ہے اسی طرح PVT کی جو سٹیشن RD ہے 10 پلاس 376 جبکہ RL ہمیں 22.714 ہمیں دیا گیا ہے انسیمیٹریکل کرو کو سال کرنے کے لیے چند فارمولے جو استعمال کیے جاتے ہیں انسیمیٹریکل کرو کو حال کرنے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس third gradient ہو اور third gradient کو ہم کیسے ملوم کرتے ہیں third gradient equal ہے ہم نے ادھر gradient 1 کو ملٹیپلائی کر دینا ہے tangent length 1 سے پلاس فارمولے کا اس کے آگے آپ نے gradient 2 کو ملٹیپلائی کر دینا ہے tangent length 2 سے اور divide آپ نے کر دینا ہے LBC یعنی length of vertical کرو سے ادھر ہمارے پاس gradient 1 کیا تھا پلاس 2.75 کو جب ہم نے ملٹیپلائی tangent length 190 سے کیا پلاس اس میں آپ نے کلیے کا لگا لینا ہے اور gradient 2 ہے ہمارے پاس minus 1.82 جب ہم نے ملٹیپلائی tangent length 2 ہماری 70 ہے اس سے کیا اور divide ہم نے کرنا ہے 160 سے کیونکہ ہماری total جو curve length بنتی ہے 90 میٹر اور 70 میٹر کو جب پلاس کریں گے تو ہماری total جو curve length بنتی ہے وہ بنتی ہے 160 ٹھیک ہے اس کے ساتھ جب ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس third gradient آجے گا plus 0.75 ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس gradient 3 آ گیا plus 0.75% third gradient ہمارے پاس آ گیا جبکہ ہماری tangent length جیسے کی ادھر ہے tangent length 45 میٹر اسی طرح دوسری طرف ہماری tangent length ہوگی 35 میٹر اب A کی value کو ملوم کرنا ہے A کی value equal ہے gradient 1 میں سے آپ نے gradient 2 کو minus کرنا ہے minus آپ نے اس پہ کلیے کا لگا دینا ہے ادھر ہمارے پاس gradient 1 کیا تھا plus 2.75 میں سے minus کلیے کا لگا کہ آپ نے minus 1.82 ہماری جو gradient 2 تھی اسے کرنا ہے تو ہمارے پاس A کی جو value ہے وہ آج جگہ کی 4.57 اب ہم نے radius کو ملوم کرنا ہے یعنی کہ ان دونوں radius کا جو مشترکہ radius ہے جس کی مطلب سے ہم یہ گلائی لگا سکیں گے curve length کی اس کے لیے جو formula ہے R equal ہے LVC length of vertical curve جو ہے آپ کی اسے آپ نے multiply 100 سے کرنا ہے اور divide آپ نے A کی جو value ابھی ابھی ہم نے ملوم کی ہے اس سے کرنا ہے ادھر ہمارے پاس PVC سے لے کر PVT تک length of vertical curve کیا تھی 160 اسے اب ہم multiply کریں گے ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ ہمارے پاس formula کا ہے constant ہے اور divide ہم کر دیں گے جو ہم نے A کی value ملوم کی تھی 4.57 سے تو ہمارے پاس جو radius ہے 35001.0940 میٹر آ جائے گا ادھر ہمارے پاس radius آیا R equal ہے 35001.0940 میٹر اسی طرح ہم نے length of vertical curve اسے ملوم کرنے کیلئے ہم کیا کریں گے LVC equal ہے ادھر ہم نے A کی value کو R سے multiply کر دینا ہے R یعنی کہ ہمارا جو radius ہے اور divide ہم نے ہنڈرڈ پہ کر دینا ہے ادھر A کی value ہے ہمارے پاس 4.57 کو جب ہم نے multiply 35001.094092 سے کیا اور divide جب ہم نے ہنڈرڈ سے کیا تو ہمارے پاس length of vertical curve جو آئی 160 میٹر یعنی کہ اس طریقہ کار سے آپ تمام کی تمام جو آپ کے فارمولاز اس میں استعمال ہوتے ہیں unsmetical curve میں اس کی value کو ملوم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ادھر کوئی چیز value miss ہے تو آپ اس کے ذریعے سے اسے calculate کر سکتے ہیں اب ہم اس data کی مدد سے A1 اور A2 کی بھی value کو calculate کر لیں گے یہ تو ہمارا A تھا overall پوری کی پوری unsmetrical curve کے لیے ادھر ہمارے پاس A1 equal ہے G1 minus G3 ادھر G1 کیا تھا plus 2.75 میں سے minus آپ نے کلیے کے لگانا ہے اور اس میں آپ نے 0.75 کرنا ہے تو آپ کے پاس A1 کی جو value ہے 2.00 آجے گی اسی طرح A2 کی جو value کو calculate کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں G3 gradient 3 میں سے gradient 2 کو minus کریں گے ادھر ہمارے پاس gradient 3 کیا ہے plus 0.75 جو ہم نے calculate کیا تھا gradient 3 میں سے آپ نے minus کلیے کے لگانا ہے minus اس میں سے آپ نے gradient 2 کی جو value ہے minus 1.82 کرنا ہے تو آپ کے پاس gradient A2 کی جو value ہے 2.57 آجے گی اسی طرح R1 radius 1 یعنی کہ curve length 1 کے لیے جو radius ہے اور curve length 2 جس کی مدد سے ہم نے لگائی ہے اس radius کو calculate کرنے کے لیے ہم R1 equal ہے LVC length of vertical curve یعنی کہ جس length of vertical curve کا آپ نے radius نکالنا ہے آپ نے LVC1 یعنی کہ وہ لینی ہے اور multiply آپ نے 100 سے کر دینا ہے divide آپ نے A1 کی جو value ابھی ابھی ہم نے ملوم کی ہے اس سے کر دینا ہے ادھر ہمارے پاس LVC1 جو ہے وہ 90 ہے 90 میٹر ہے اسے آپ نے multiply formula کے 100 سے کیا اور divide ہم نے A1 کی جو value ہم نے ملوم کی تھی 2.00 سے کریں گے تو ہمارے پاس first radius جو آیا R1 4500 میٹر آ گیا R1 equal ہے 4500 میٹر آ گیا ہمارے پاس اسی طرح R2 کی value کو calculate کرنے کے لیے ہم نے LVC2 length of vertical 2 جو ہمارے پاس ہے 70 میٹر اور divide ہم نے multiply ہم نے کر دینا ہے 100 سے divide ہم نے کر دینا ہے A کی 2 کی جو value ہے اس سے ادھر ہمارے پاس LVC2 کیا ہے 70 میٹر وہ جب ہم نے multiply 100 سے کیا اور divide ہم نے A2 کی جو value ہے 2.57 سے کیا تو ہمارے پاس radius 2 جو ہے وہ آ گیا 2723.735 میٹر یعنی کہ radius 2 کی جو value ہے ہمارے پاس آگے 2723.735 میٹر اسی طرح LVC length of vertical curve جو 1 ہے اسے calculate کرنے کے لیے ہم A1 کی جو value ہے اسے multiply R1 radius 1 سے کریں گے اور divide 100 کریں گے تو ہمارے پاس LVC1 کی length 90 میٹر آ جائے گے اسی طرح LVC2 کی length کو calculate کرنے کے لیے ہم A2 کی value کو R2 کی value سے multiply کریں گے اور divide 100 سے کریں گے تو ہمارے پاس LVC2 کی جو length 70 میٹر آ جائے گے delta 1 کو calculate کرنے کے لیے LVC1 کو multiply up 180 degree سے کریں گے اور divide up pi r1 سے کریں گے تو آپ کے پاس delta 1 کی جو value ہے وہ 1 degree 08 minute اور 45.30 second آ جائے گے اسی طرح delta 2 کی value کو calculate کرنے کے لیے ہم LVC2 کو multiply 180 degree سے کریں گے اور divide pi r2 سے کریں گے تو ہمارے پاس delta 2 کی جو value ہے 1 degree 28 minute 21.01 second آ جائے گے ان فارمولا کی مدد سے آپ انسمنٹری کل کرپ کے تمام کی تمام آقائیوں کو ملوم کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بولیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک مجھتی رہے مزید ہماری رہنمائی کے لیے کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے مزید آنے والی ویڈیو پسند آنے والی ویڈیو آپ